تحجد کے لئے سونا لازمی ہے بلکل لازمی نہیں ہے لفظ تحجد عربی زبان بڑی وسیفزی اور بلیگ ہے عربی زبان کے جو الفاظ ہیں ان کی کئی قسمیں ہیں تو ایک قسم الفاظ کی ہے الفاظ متزادہ ایک لفظ دو متزاد اور اپوزیٹ اس کے معنی ہے لفظ ایک ہو معنی دو اور دونوں آپ اس میں ایک دوسرے کی زد متزاد اپوزیٹ ان کو کہتے ہیں الفاظ متزادہ جیسے لفظ ہے تولہ تولہ کا معنی دوستی لگانا بھی ہے اور تولہ کا معنی مو بوڑ لینا بھی ہے اب دوستی لگانا اور مو پھیر لینا پشت کار لینا دوست کی طرف یہ دو متزاد چیزیں ہیں تو یہ ایک لفظ کے دونوں مانے ایسے لفظ تحجد بھی الفاظ متزادہ میں سے ہیں دوپندی عالم مفتی شفی صاحب جو مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد تھے تفصیل لکھی قرآن کی معارف القرآن یہ بات انہوں نے بھی اس میں ذکر کی ہے فتحجد بھی نافلت اللق تحجد جو لفظ ہے الفاظ متزادہ میں سے اس کا معنی سو کر اٹھنا بھی ہے اور اس کا معنی نہ سونا بھی ہے سو کر اٹھنا بھی اس لفظ کا معنی ہے اور بالکل نہ سونا بھی اس لفظ کا معنی ہے اگر تحجد کے لئے سو کر اٹھنا ضروری ہوتا تو پھر جب انہ ساری رات سویا ہی نہیں ہے اس کی تحجد نہیں ہوگی وہ تین راتیں جو نبی علیہ السلام نے صحابہ کو نماز پڑھائی تو تیسری رات اتنی لمبی نماز پڑھائی تھی کہ صحابہ کا دہتہ خشینا الفلاحہ ہمیں فلاح سیری کے فوت انہیں کا ڈر رائک ہو گیا کہ ہم پتہ نہیں سیری کھا بھی سکیں گے کہ نہیں قریب جا کر اللہ کے نبی علیہ السلام نے جماعت چھوڑی تو میں ساری رات ہی جاگتے رہے تو آپ کی تحجد نہ ہوئی تو یہ ضروری نہیں ہے سو کر اٹھ گئے ہیں تب بھی پڑھو نماز تحجد دے عشاء کے بعد سے لے کر فجر کی نماز تک کسی وقفے میں آپ جو نماز پڑھیں وہ تحجد ہی ہے نبی پاک نے مسلم کے حدیث ہے میعا عشاء سے کبھی پہلی رات نماز پڑھی کبھی درمیانی رات پڑھی کبھی پچھلی رات پڑھی موسیقی